کہ آپ کی توسط سے پوری ملت اسلامیہ اور پاکستان کے عوام کے جذبات ہم پوری دنیا میں ایک زبان کے ساتھ پہنچائیں اس کبھی حرکت کی برپور قوت کے ساتھ آپ نہ صرف اس کی مضمت کریں بلکہ جناب سپیکر ایسے اقدامات یہ ہاؤس تجویز کرے موثر ترین الفاظ میں قرارداد کی منظوری ہو آپ سے میں گزارش کروں گا کہ آپ ایک کمیٹی بنائیں جو کہ آئندہ ایسی مضموم حرکتوں کے خاتمے کے لیے وہ ریکمینڈیشن دے سفارشات دے جو کہ ہم نہ صرف پاکستان کے جو متعلقہ ادارے ہیں بلکہ دنیا کے جو فورمز ہیں ان کو یہ سفارشات پہنچائیں تاکہ کبھی دوبارہ قیامت تک اس طرح کا واقعہ دوبارہ رونوانہ ہو جناب سپیکر قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور یہ قرآن کریم کا نزول اللہ تعالیٰ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ قرآن کریم کا نزول ہوا اور قرآن کریم کی جو حکمت ہے وہ دنیا کو پوری دنیا کو محبت احسار صبر اور تحمل کی تلقیم کرتا ہے قرآن کریم جہاں سپیکر قرآن کریم میں بہت سارے نبیوں کا ذکر آیا ہے حضرت مسیح کا بھی ذکر آیا ہے قرآن کریم میں بڑا تفصیل سے ذکر آیا ہے اور کئی جگہ پر ان کا ذکر آیا ہے حضرت مریم کا ذکر آیا ہے اور ہم بطور مسلمان ہم نہ صرف ان کو نبی مانتے ہیں قرآن کریم کے احکامات کے مطابق ان کا احترام کرتے ہیں ان کی کتابوں کا احترام کرتے ہیں ان کے جو مذائب ہیں ان کا احترام کرتے ہیں کبھی کسی نے یہاں پر سنا یا دیکھا کم اس کو مجھے تو اس کا جمعہ سپیکر قطن کو علم نہیں کہ بائبل کی بحرمتی کی گئی ہو بائبل کو جلایا گیا ہو ہم تو ان تمام مذائب کا ہم احترام کرتے ہیں تاکہ ہمارے مذہب ہماری کتاب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے جناب سپیکر اس کے باوجود یہ جو اسلامفوبیا اور اسلام کے خلاف جو جان بوچ کر آگ بڑکائی جا رہی ہے یہ اصل میں جناب سپیکر دنیا میں مسلمانوں اور عیسائیوں کو لڑانے کی سازش ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جتنی میں مضمت کی جائے کم ہے جناب سپیکر آج یہ سارا ایوان دکھی دل کے ساتھ بیٹھا ہے پاکستان کے کروڑ عوام دکھی دل کے ساتھ ہیں دنیا میں بسنے والے عربہ مسلمان ان کے دل انتہائی دکھی ہیں اور زخموں سے چور چور ہیں جام سپیکر میں سمجھتا ہوں کہ عید کے روز سڑن کی پولیس اس خبیش کو یہ اجازت دے کے وہ آکے قرآن کی بہرمتی کریں میں سمجھتا ہوں کہ کبھی کسی نے یہ سوچا تک نہیں تھا کہ اس معاشرے میں پولیس جو ہے وہ اپنی کسٹڑی میں اور اپنی سیکیورٹی میں ایک خبیش شخص کو ایک لانتی کو یہ مضموم حرکت کرنے کی اجازت دے یام سپیکر میں یہاں پر آپ کی خدمت میں ارز کروں گا کہ یہ ایوان سوٹن کی حکومت کی پولیس کی اس حرکت کی برپور مضمت کرے اور پوری دنیا کو بتائے کہ یہ ناقابل برداشت ہے یہ ہم کسی سورت برداشتی کریں گے اور آپ جانتے ہیں نام سپیکر کہ یہ ایمان کا حصہ ہے مسلمانوں کا کہ وہ اپنی تمام مطا جانے وہ قربان کر دیتے ہیں قرآن کریم کی حرمت کی اوپر نبی کریم کی حرمت کی اوپر وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے تو آج اگر یہاں پر اتجاجی ریلیاں ہو رہی ہیں اور اگر تحمل برداشت کا مزارہ کیا جا رہا ہے اس کا قطع مقصد یہی نہیں ہے کہ ہم خدا نہ خاصتہ کسی کے کسی حوالے سے بھی ہم کمزور ہیں یا ہمیں اس کا جواب دینا نہیں آتا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم یہ اتجاجی ریلیاں جو نکال رہے ہیں جس کے لیے میں آج آپ کی توسط سے میں پورے پاکستان کے میں اپنے بھائیوں اور بہنوں کو یہ گزارش کروں گا کہ کل جمعہ ہے اور جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد پورے ملک میں یک جیتی کا اظہار کریں سب اکٹھے ہو کر تمام جماعتیں سیاسی جماعتیں ہیں مذہبی جماعتیں ہیں زندگی کے ہر حصے کے لوگ ہیں تبکہ جو لوگ ہیں مل کر کل بھرپور اتجاجی ریلیاں نکالیں پاکستان کے اطول و عرض میں تاکہ پوری دنیا دیکھے کہ یہ ناقابل برداشت یہ مضموم حرکت یہ آئندہ کسی نے کی تو پھر ہم سے پھر کوئی گلہ نہ کرے جامس پیکر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اس ایوان میں میرے تمام ساتھیوں اور بھائیوں اور بہنوں نے اپنے خیالات کا یہاں پر اظہار کرنا ہے میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ یہ بدبخت ذہن یہ اللہ تعالیٰ کی اس اندہائی پاک کلام کو جلا کر یہ ایک تقسیم پیدا کرنا چاہتے ہیں عیسائی دنیا میں اور اسلامی دنیا میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کو اس خباست کو اس خبیز شخص کی خباست کو ہمیں ایک عبرت کی مثال بنانا چاہیے اور اس کے لئے ہم تمام سیاسی اور قانونی جو چارہ جو ہی ہم کریں اور اس کے لئے سب سے بہترین فورم وہ ہے OIC اور میں شکر گزار ہوں OIC کا انہوں نے اجلاس بلایا اور بھرپور اس میں نہ صرف مضمتی انہوں نے قراردات پاس کی بلکہ اقدامات اٹھانے کے لئے بھی تجابیز کا وہاں پر ذکر ہوا میں سعود عرب کا ان کا بھی شکر گزار ہوں اور تمام اسلامی موالک کا میں ہم ان کی تمام ان اقدامات میں پوری طرح شریک ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری اسلامی دنیا کو جنب سپیکر اس کے اوپر برپور آواز بلند کرنی ہوگی اور دنیا کے ہر کونے میں جا کر ہمیں بلند آواز کے ساتھ اور ایک آواز کے ساتھ ہمیں نہ صرف اس کی برپور مضمت کرنی ہے بلکہ بتانا ہے کہ آئندہ اس طرح کی کسی نے کبھی حرکت کی تو پھر وہ ہم سے کوئی گلہ نہ کرے آج یہاں پہ مجھے کہا گیا کہ اجلاس ہو رہا ہے اور سوڈن کی حکومت نے بھی اب مضمت کی ہے میں پوچھتا ہوں کہ مضمت کی یہ اچھی بات ہے لیکن ایسا واقعہ انہوں نے کیوں ہونے دیا اصل بات یہ ہے اگر ان کو بعد میں اس کا خیال آ گیا اور اچھی بات ہے لیکن اس طرح کا واقعہ انہوں نے کیوں ہونے دیا میں سمیتا ہوں کہ یہ وہ سوال یہ نشان ہے جس کے لیے سوڈن کی حکومت کو ہر صورت اپنی پوزیشنن کلیئر کرنی ہوگی اور جواب دینا ہوگا جہاں سپیکر میں یہاں پر یہ ارس کروں گا کہ آپ ابھی جب یہ تکاریر ہو رہی ہوں مضمتی تکاریر اس کو جہاں سپیکر میں گزارش کروں گا کہ آپ یہاں پر ایک متفقہ قراردات منظور کرانے کے لیے ایک کمیٹی ابھی بنا دیں تمام جو یہاں پر اکابری بیٹھے ہیں پارلمنٹ کے تمام پارٹیز کے یہاں پر موجود ہیں وہ سب میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ابھی کمیٹی بیٹھ جائے اور اجلاس ختم ہونے سے پہلے ایک محصر ترین قراردات وہ یہاں پر پیش کی جائے اور ہم جہاں سپیکر ازادی اظہار کے خلاف نہیں ہیں سوال پیدا نہیں ہوتا فریڈم آف سپیچ یہ سب کا حق ہے لیکن کیا کسی کو یہ حق ہے کہ اس کی آرڈ میں وہ کسی کے مذہب کے خلاف بات کرے کسی کے جو اسلامی مسلمانوں کے خلاف وہ پرچار کرے پروپاگنڈا کرے زہر پھلائے یہ دنیا میں کوئی قانون اس کی اجازت نہیں دیتا تو جہاں سپیکر میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آج یہ ہاؤس ایک بہت ہی مضبوط اور بہت ایک کا سخت ترین الفاظ میں اس واقعے کی مضمت کرتے ہوئے تجاویز پیش کریں کہ کس طرح آئندہ کے لئے ہمیں قوام محددہ میں بھرپور وہاں پر ہمیں اپنی آواز بلند کرنی چاہئے ہمیں تمام دنیا کے جو اسلامی ممارک ہیں ان کے ساتھ مل کر ہم ایک آواز اٹھائیں اور بتائیں پوری دنیا کو کہ یہ اسلام کنام لینے والے عربوں لوگ آئندہ یہ بدترین حرکت برداشت نہیں کریں گے اب یہ ہماری برداشت سے باہر ہے سوڑن نے یہ پہلی مردبہ نہیں ہوا چند ماہ پہلے بھی ایسا واقعہ ہوا تھا جامس پیکر اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ ایوان پورا حق رکھتا ہے کہ شدید ترین الفاظ میں یہاں پر تقریر کی جائیں شدید ترین الفاظ میں ان کی مضمت کی جائے اور یہ جو اشتیال انگیزی پیدا کی گئی ہے جان بوچ کر مسلمانوں کے خلاف جو آگ بڑکانے کی ایک ناپاک کوشش کی گئی ہے اس کے خاتمے کے لئے ہم برپور یہاں پر اپنی آواز اٹھائیں جامس پیکر میں نے یہاں پر شروع میں جو گزارشت کی لیکن عیسائی دنیا میں ایک ایسی خاتون بھی ہیں اور وہ سابق وزیراعظم ہیں ان کے نام ہے جسندہ آرڈرن یہ نوزلینڈ کی سابق وزیراعظم یہ خاتون تھی آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے وہاں پر جو ہمارے مسلمان ہیں نوزلینڈ میں کس طریقے سے ان کو گلے سے لگایا کس طریقے سے ان کے ساتھ وہ شفقت سے پیش آئی کس طریقے سے انہوں نے اسلامی جو وہاں پر تہوار ہے ان کو بنانے کے لئے پوری انہوں نے ان کو پرٹیکشن دی سیکیورٹی دی ان کو جہم سپیکر عیسائی دنیا میں ایسے لیڈرز موجود ہیں اور اس سے ہمیں بڑا حوصلہ ملتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دن پوری اسلامی دنیا آج جسندہ آرڈن کو یاد کرتی ہے ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ آپ نے اس دنیا میں آپ نے عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان بامی آمن اور سکون قائم کرنے کے لئے جو آپ کی خدمات ہیں وہ اسلامی دنیا پاکستان ہمیشہ ان کو اچھے الفاظ بھی یاد رکھے گا یام سپیکر اس حوالے سے میں اقوام مددہ کے جو سیکرٹ جلل ہیں ان سے میں رابطہ کرنے کو کوشش کر رہا ہوں اور ان سے میں گزارش کروں گا کہ اس واقعے کے حوالے سے فیل فار وہ یون میں ایک اجلاس بلائیں اور اس اجلاس میں وہ اپنی سربراہی میں اس اجلاس میں نہ صرف ایک مضمتی کراردات وہاں پر پاس کروائیں بلکہ تنبیق کریں آئندہ کے لیے ایسی حکومتوں کو اور ایسے لوگوں کو جو کہ آج یہ آگ بڑھکانے میں ایک قلیدی کردار ادا کر رہے ہیں جہاں سپیکر میں آخر میں یہ کہوں گا کہ کہ پوپ فرانسس نے بیش کی مضمت کی ہے ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور انہوں نے اس مضموم حرکت سے لا تعلقی کا انہوں نے اعلان کیا ہے یہ بھی ایک بہت مصبت قدم ہے اس سے یقیناً مسلمانوں کے اس غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ بڑا ممرد و معامن ثابت ہوگا یہاں سپیکر آج اس عمر کی ضرورت ہے کہ ہم سب مل کر آج یہ ہاؤس آج کھڑا ہو اور بڑی جردمندی سے اور اپنے جو اسلامی جذبوں کے ساتھ یہ سب سرشار ہیں آج یہ اس قبی حرکت کی برپور مضمت کر کے قراردات پاس کرائیں اور انشاءاللہ میرا پھر یہ فرض ہوگا کہ میں یہ قراردات سرڈن کی حکومت کو پچاؤں گا کہ وہ اپنی پارلمن میں لے کے آئیں اور دنیا کے تمام فورن پر ہم یہ قراردات لے کر جائیں گے اور انشاءاللہ پوری طوانائی سے ہم اس مضموم کاروائی کے خلاف برپور آواز بلند کریں گے اور سفارتی لیول پر ہمارا جو فورن آفیس ہے انشاءاللہ برپور وہ اس معاملے میں قراردار ادا کر رہا ہے میں ان الفاظ کے ساتھ جام سپیکر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں تاکہ آج اس حوان میں ہمارے معزز ساتھیوں نے بات کرنی ہے اللہ تعالیٰ کرے گا کہ آج کی اس کاروائی کے بعد ایسی مضموم حرکتیں دنیا میں ہونا بند ہوں گی اس کے لیے ہمیں برپور طوانائی کے ساتھ حمد کے ساتھ اور اپنے امانی جذبی کے ساتھ ہمیں بات کرنا ہوگی آپ کا بہت شکریہ پاکستان پائند آباد مزیراعظم محمد شہبان شریف پارلیمنٹ کے مشترکہ اجران